کیا ہوتی ہے پویٹری کیا ہوتی ہے آج کل کے نوجوان جو کام کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے بیچ اپنے دل کی بات اتنی گہرائی سے کریں گے اور میرا دعویٰ ہے کہ آپ بینہ کوئی میسیج لیے یہاں سے نہیں جائیں گے کہ آپ کے دل میں دستک دینا چاہتے ہیں ہم ان کی طرف سے سب کوئیوں کی طرف سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں دستک دینا چاہتے ہیں ہاں ہم یہی رہنا چاہتے ہیں یہی رہنا چاہتے ہیں یہی رہنا چاہتے ہیں تو اب بھوے جی آتے ہیں اور اپنے کلام سے آپ کو نواز دیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ بہت شکریہ دیوانوں دیوانوں کی بستی میں یوں دھیر ملتے ہیں دیوانوں کی بستی میں یوں دھیر ملتے ہیں یہاں تازہ پکے میٹھے شیر ملتے ہیں چھوٹی چھوٹی کچھ روبائیوں سے شروعات کرتا ہوں دھیرے دھیرے آپ کو غزل سے جوڑنے کی کوشش کروں گا میں کتنی دیر پڑھوں گا کیا پڑھوں گا یہ آپ پر نربھر کرے گا میں ایک شیر در شیر آپ انگلی پکڑ کے آگے چلیے اور جیسا جیسا آپ سنتے جائیں گے میں سنانے کی کوشش کرتا رہوں گا بلکل ہولی کا محول ہے کچھ یوں بچے بیٹھے ہیں تو میں کچھ پیار محبت کی باتیں آپ تک پہنچا دیتا ہوں بڑی مشورے کی بھی باتیں اچھا ڈوک صاحب آج کل پیار محبت کے علاوہ بھی پڑھائی میں کچھ ہو رہا نہ چاہے ندہ فازلی صاحب کا ایک شیر یاد آتا ہے دوہا یاد آتا ہے کہ چاہے گیتہ بانچئے یا پڑھئے قرآن چاہے گیتہ بانچئے یا پڑھئے قرآن تیرا میرا پیار ہی ہر پستک کا گیان تیرا میرا پیار ہی ہر پستک کا گیان تو پریاس ہے صاحب کہ نگاہ کے یہ جو ینگ بچے بیٹھے ہیں بیٹا لکھ لے نا یہ ٹرائی ٹیسٹڈ چیزیں ہیں یہ کام آ جائیں گے کہ نگاہ کے نگاہ کے ہر حکم کو تعمیل کر دوں گا نگاہ کے ہر حکم کو تعمیل کر دوں گا خود پشنگی ہو کے تجھے جھیل کر دوں گا نگاہ کے ہر حکم کو تعمیل کر دوں گا خود پشنگی ہو کے تمہیں جھیل کر دوں گا اور سوچ لو یوں قریب آنے سے پہلے اور سوچ لو یوں قریب آنے سے پہلے میں تو چھو کر غزل میں تبدیل کر دوں گا میں تو چھو کر غزل میں تبدیل کر دوں گا بہت شکریہ یہ تو پارس پتھر کا سا کام ہو گئے ایک دم آتا ہے جاتا ہے چھپتا ہے نکلتا ہے آتا ہے جاتا ہے چھپتا ہے نکلتا ہے جلتا ہے بجھتا ہے ہولے سے پگھلتا ہے آتا ہے جاتا ہے چھپتا ہے نکلتا ہے بجھتا ہے جلتا ہے ہولے سے پگھلتا ہے تم کہو تو آج شب کچھ اور دیر روک لوں تم کہو تو آج شب کچھ اور دیر روک لوں کچھ دنوں سے چاند میرے کہے میں چلتا ہے کچھ دنوں سے چاند میرے کہے میں چلتا ہے کچھ دنوں سے چاند میرے کہے میں چلتا ہے بہت بہت شکریہ ایک دو اور ربائیاں پھر ایک غزل کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں ہر روز مجھ کو حیران دنگ کرتی ہو شب چاند کو بھی کتنا تنگ کرتی ہو نظر تیر حسی شمشیر زلف کٹار تم عشق کرتی ہو یا جنگ کرتی ہو تم عشق کرتی ہو یا جنگ کرتی ہو بہت شکریہ ایک غزل پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں سوا کہتے دادا ایک پر تالیا آپ کی دور دار بہت شکریہ غزل یوں ہے کی سہر 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 یعنی جو نئے بچے بیٹھے ہیں صبح سہر کہتے ہیں سہر روشنی اگا رہی ہے تم ہو کیا مہک پھولوں کی آ رہی ہے تم ہو کیا کیا بات ہے سہر بہت شکریہ سہر روشنی اگا رہی ہے تم ہو کیا مہک پھولوں کی آ رہی ہے تم ہو کیا اگر تم ہو تو پھر چلا آتا ہوں میں اگر تم ہو تو پھر چلا آتا ہوں میں یہ ایک تتلی بلا رہی ہے تم ہو کیا یہ ایک تتلی بلا رہی ہے تم ہو کیا اور سبا نہ جانے کیوں مجھے بہت دیر سے سبا یعنی ہوا سبا نہ جانے کیوں مجھے بہت دیر سے سر سہلا کر سلا رہی ہے تم ہو کیا سبا نہ جانے کیوں مجھے بہت دیر سے سر سہلا کر سلا رہی ہے تم ہو کیا اور دریچے سے آ کر ہمارے کمرے میں چاندنی رات بتا رہی ہے تم ہو کیا اور یاد یاد تیری سوکھے ہوئے چنار جیسی یاد تیری سوکھے ہوئے چنار جیسی زندگی ہوا چلا رہی ہے تم ہو کیا زندگی ہوا چلا رہی ہے تم ہو کیا اور تھکن سے ہو کے چور لیٹا ہوں میں کب سے کیا بات ہے تھکن سے ہو کے چور لیٹا ہوں میں کب سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے تم ہو کیا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے تم ہو کیا اور ایک عمر کے بعد دیکھا ہے اس کو یوں ایک عمر کے بعد دیکھا ہے اس کو یوں یہ ندی بہتی جا رہی ہے تم ہو کیا یہ ندی بہتی جا رہی ہے تم ہو کیا یہ تو کچھ میرے یوہ دوستوں کے لیے ایک غمبیر غزل پہ اکثر منچوں سے ہم نہیں پڑھتے ہیں لیکن کیونکہ اتنا پربود منچ ہے اتنا پربود شروتہ ہیں تو ایک غمبیر غزل پڑھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ تک پہنچے گی اتنے سیریس کیوں ہو تم ہو کیا جی میں ہی ہوں ابھی تو تو ایک غزل اور ملاحظہ کر لیں تو میں اس کے بعد پھر اپنا ہستان لیتا ہوں کبرستان کی طرح سنو ایسا یہ ہم سب کی زندگی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک جنگ چلتی رہتی ہے جہاں اصولوں کی جنگ ہوتی ہے دفتر میں گھر میں الگ الگ جگہوں پر اسی اپنے انبھاو کو یاد کر کے سے سنیے گا کہ ایسا نہیں ایسا نہیں کہ بولنے سے بوال نہیں رہا ایسا نہیں کہ بولنے سے بوال نہیں رہا ایسا نہیں کہ بولنے سے بوال نہیں رہا خاموش رہنے کا مگر ملال نہیں رہا ایسا نہیں کہ بولنے سے بوال نہیں رہا خاموش رہنے کا مگر ملال نہیں رہا اور پھوک سے پھوک سے چنگاری کو بجھانے کی کوشش پھوک سے چنگاری کو بجھانے کی کوشش میں وہ آگ بن گیا فقط مشال نہیں رہا پھوک سے چنگاری کو بجھانے کی کوشش میں وہ آگ بن گیا فقط مشال نہیں رہا جنگِ وجود ہے اور اصولوں کی بات ہے جنگِ وجود ہے اور اصولوں کی بات ہے صرف ہارنے یا جیتنے کا سوال نہیں رہا صرف ہارنے یا جیتنے کا سوال نہیں رہا اور کٹ پتلی جو درباروں میں جھکی تو یوں ہوا ریڑ نہیں بچی خوں میں اُبال نہیں رہا اور یہ مرے ہوئے سے لوگ اتنا سڑ گئے ہیں کی بہتا ہوا لہو بھی اب لال نہیں رہا اور بازاروں میں ہر چیز بکنے نہیں آتی بازاروں میں ہر چیز بکنے نہیں آتی اس بات کا شاید اسے خیال نہیں رہا اس بات کا شاید اسے خیال نہیں رہا اور خود جال کے ہاتھوں میں جب شکاری آ گیا خود جال کے ہاتھوں میں جب شکاری آ گیا شکاری کے ہاتھوں میں تب جال نہیں رہا خود جال کے ہاتھوں میں جب شکاری آ گیا شکاری کے ہاتھوں میں تب جال نہیں رہا اور زخموں کے راستے یہ شیر خاص طور پر ملاحظہ کیجئے گا کہ زخموں کے راستے روشنی بھیتر چلی گئی زخموں کے راستے روشنی بھیتر چلی گئی اندھیروں کے لیے میں اب مثال نہیں رہا اندھیروں کے لیے میں اب مثال نہیں رہا بہت بہت شکریہ اتنا امدہ سننے کے لیے جاتے جاتے بس آپ کے نام ایک ربائی اور ایک چھوٹا سا شیر اور پیس کر دیتا ہوں کہ گواہی ند زمیر یہ صرف آپ کی خداریوں کے نام پڑھ رہا ہوں کہ گواہی ند زمیر تو کوئی کام نہیں کیا گواہی ند زمیر تو کوئی کام نہیں کیا ہر ایک بات کا اس کی احترام نہیں کیا وہ خفا ہے تو ہو جائے خدا تھوڑے ہے وہ خفا ہے تو ہو جائے خدا تھوڑے ہے جھک کے درباروں میں ہم نے بھی سلام نہیں کیا جھک کے درباروں میں ہم نے بھی سلام نہیں کیا اور خوشبوں سے بھرا زندگی کا پیالہ ملے ہم جب بھی اپنے بھیتر جھاکیں اجالہ ملے بہت بہت شکریہ